بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپریم کورٹ میں گیا تو سوال یہ اٹھا کہ کیا ایویڈنس جو پی ٹی آئی کی طرف سے پراہم کیا گیا اس کی طرف دیکھا جائے گا یا پھر پی ایم ایلین کی طرف سے جو خط آیا اس کی طرف دیکھا جائے گا بٹ چیپ جسٹس پاکستان پچھلے چیپ جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ساکب نصار صاحب کے آنے کے بعد سمات ہوئی اور سمات کے بعد یہ کہا گیا کہ اب روز کی بیسز پر سمات ہوا کرے گی سوال اسے بات کریں گے سٹارٹ کروں گی خاور صاحب آپ سے خاور صاحب ایک تو پی ایم ایلین کی جانب سے کہا جانا کہ جی ردی جتنی مرضی جمع کرلیں ایویڈنسز نہیں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم نہ احیل ہوں گے آپ کل سمات میں بھی موجود تھے سوہیل صاحب بھی موجود تھے کیا ہوا ادھر اگر میں ایک فکرے کے اندر کل کی جو شنوائی ہوئی ہے کیس کی اس کو اگر آہ سم اپ کروں یہ تھا کہ کیس کی سنٹھ ٹی ہو گئی ہے ایک ڈگر پہ چل پڑا ہے ہمم عام ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ ٹرین چل پڑی ہے آپ ٹرین اسی وقت رکے گی جب منزل پہ پہنچ جائے گی خوسر صاحب جو اس پانچ رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمم اور انہوں نے یہ ڈیسیجن دے دیا کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی انہوں نے کہا ہم ہر روز نو بجے اس سے لے کے ایک بجے تک آپ یہاں پہ حاضر ہوں گے جس کی پٹاری میں جو کچھ ہے جو ایویڈنس ہے لے کے ہمارے سامنے آجیں اور ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے جو سارے کا سارا جو ڈسکیشن ہوگی جو جرا ہوگی اس کیس کی وہ یہ ہوگی کہ یہ پروپرٹی جو ٹرانسفر ہوئی ہے بڑے میاں صاحب سے اپنے پوتے اور پوتیوں میں اس کے درمیان وہ کونسے مینز وہ کونسا چینل استعمال کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح زرداری صاحب کے لیے ایک وسیعت نام آ گیا تھا یہاں پہ بھی کوئی وسیعت تو نہیں پیش کر دی جائے گی یا کسی موقع کے اوپر کوئی اور اسی طرح ایویڈنس آ دیا پیش کر دیا جائے گا پی ایم ایلین کی طرف سے کہ جہاں کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ہیرنگز ہوئی ہیں اس کے پچھلے جو ہیرنگ ہوئی تھی چار پانچ اس میں بار بار ججز کی طرف سے پوچھا گیا تھا سبکہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے میاں صاحب کاروبار خود کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے سارا بزنس ڈین کرتے تھے ایک ایک ملک سے دوسرے ملک یا تیسرے ملک اگر لنڈن میں پاپرٹیز خریدی ہیں تو وہ ان کے علم میں تھا انہوں نے کس طریقے سے خریدی ہیں ہمارا جو موقع ہے جس کا پرائیمیسر نواز شریف صاحب ان کے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کل جیسر صاحب نے جیسر خوصہ صاحب نے چار پانچ سوال جو گورنمنٹ سائیڈ کو کیے ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتائیں کہ پرائیمیسر نواز شریف صاحب سان انیس سو اسی سے لے کے اور آج کی تاریخ تک کس ٹائم کس دیٹس میں انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے اس دوران انہوں نے اپنے کوئی بزنس ڈیلنز میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا اور اس کی ساری کی ساری تفصیل آج پیش کی جائے گی محتصران یہ کہ کیس کا جو کل میں ارز کیا تھا کہ جسر خوصہ صاحب ہی اس نون فر بلکہ کلیر کٹ ڈیریکشنز زوردار ججمنز لکھنے کے بارے میں لہذا انہوں نے ڈیریکشن دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کیس کو اب جو ایویڈنس اچھا پیش کرے گا جو اچھے دلائل پیش کرے گا یہ بتائیے گا کہ جیسا آپ بھی موجود تھے لیکن مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت کو ٹائم گین کرنے ٹھیک ہے ٹیو آرز کمیٹی بنانے کے لیے ٹائم گین کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ٹائم گین کرنے کی کوشش کی پھر خط آیا اس سے ٹائم گین ہو گیا اٹومیٹکلی ایک چھوٹیاں آ رہی تھی سپریم کورٹ کی اس سے بھی ٹائم گین ہو گیا اب حکومت کیسے ٹائم گین کرے گی روز کے روز ہیئرنگز ہوں گی اب کوئی پواپر ایویڈنس لانا پڑے گا ثبوت لانا پڑے گا دیکھئے انی کا کل کی سماعت کے بعد نے اس کیس سے متعلق جو ایک تاثر پیدا ہو رہا تھا باہر مختلف حلقوں کے اندر کہ اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں رہا اب اس حکومت اس کو لٹکائے گی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں گے اور اب کچھ اس میں سے نہیں نکلنے لگا وہ تاثر کل سے زائل ہو گیا ہے اور سپیشلی جب جسٹر خوصے کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ اب کیس ڈیٹو ڈیٹ چلے گا اور اس کے بعد کوئی یہ مت سوچے کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کو اب لٹکا سکتے ہیں یہ بڑا کلیر میسی تھا ایک اس نے اس کی ڈیریکشن سیٹ کر دیا قوم کی جو نگاہیں منتظر تھی کہ اتنا پاکستان کی طریقہ ایک بڑا کیس جو کہ اس کی پوری ایک جو ہماری پولٹیکل ایک ہسٹری ہے اور اس کے بعد جو پولٹیکل ایلیٹ ہے اس کا پوری ڈائنامکس چینج کر دے گا اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا اس کا اس کو اپنے لوجیکل اینڈ پہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ سپیڈی وے میں پہنچنا بہت ضروری ہے تو وہ تو کوٹ نے ایک ڈیریکشن سیٹ کر دی ہے اس کے ساتھ جو میں خاور سے جانا چاہ رہا تھا خاور کے کل نیب بھی اگین وہاں پر انیکشپیکٹلی نیب کو بھی وہاں پہ زیر بحث آیا چیر میں نیب کا معاملہ تھوڑا سا وہ تفصیل بتائیے گا کہ وہاں پہ نیب سے متعلق کیا ریزرویشنز تھی اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کل روزشٹر اس کہا تھا کہ ان کا کام تو ہے الزامات آئید کرنا یہ ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ سا فکرہ تھا سب کو لوگ کی توجہ انہوں نے حاصل کی کہ الزام لگانا ان کا کام ہے اچھا نیب کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ نیب جس طرح گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو نیب کے چیرمن کے اگینس جوریشل کانسل میں کیس لے کے جانا چاہیے اور ان کو وہاں سے ان کی نوکری سے برہاس کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین چار کیسز ہیں جس میں پی ایم ایم فیملی رولنگ فیملی میمبرز انوالف ہیں وہ اس کی جو ساری رپورٹس ہیں وہ اس کوٹ کے سامنے پیش نہیں کی گئی وہ جب رپورٹس آ رہی ہیں تو اس پہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے لیکن ججز نے کل کہا پہلے ہم اس کیس کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم ہم دیکھیں گے کہ ہم نے نیب کی طرف جانا یا نہیں جانا انہوں کوئی ڈریکشن دی کہ نیب کا آرڈینرز لے کے ہیں اس کے تحت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا واقعی انہوں نے کہا انفرمیشن چھپائی یا نہیں چھپائی یہ جو آپ بات کی خان صاحب والی یہ وہ بڑا انٹرسٹنگ الیمنٹ ہوا کہ ٹورز ڈا اینڈ آف ہیرنگ جیسے خوش صاحب نے کہا جی میری آپ لوگوں سے سب سے ریکوست یہ ہے پولٹیکل پارٹی سے بھی اور میڈیا بھی جو جہاں پہ حاضر ہے کہ آپ رات کو جا کے جب ٹیلیوین پہ بیٹھتے ہیں بیانات دیتے ہیں تو ہمارے موں میں ایسی ایسے چیزیں ڈال کے بیان کر دیتے ہیں کہ ایس ایف کہ ہم نے کوئی ڈسیجن لے لیا ہے یا اس کیس پہ ہمارا ایک اپنین ہم نے بیلڈ کر دیا ہے اور اب اسی اسی کی اسی طرح کا فیصلہ ہوگا اس پہ پھر امران ہاں صاحب کھڑے انہوں نے کہا جی مجھ پلیس تھوڑا ٹائم دے تو وہاں پہ کھڑے انہوں نے کہا جی اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا اچھا اس پہ دوسری صاحب پہ بیٹھے ہوئے تھے رش کافی زیادہ تھا سوہیل کسی اور سٹوری کے پیچھے چلے گئے تھے میکورٹ میں تھا اس لیے میں ان کو پھوڑا تھا اچھا مجھے بتائیں انوارمنٹ کیسا تھا یعنی ایک ٹینسٹ انوارمنٹ تھا کیا ایسا انوارمنٹ تھا جس سے ہم کیسے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے اندر تناؤہ اور زیادہ بڑھنے جا رہے ہیں یا ایسا تھا کہ چلیے فرینڈلی فرینڈلی لیگل بیٹل تو ہے لیکن سیاسی طور پر انی کا فرینڈلی فرینڈلی اب بات نہیں چلے گی کورٹ کے سامنے دونوں پارٹیز نے بڑی ایک ایک سیئس پوزیشن لے لی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے سپیشلی وہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ پرائیم نیسر صاحب نے منی لانڈر کیا ہے انہوں نے فرنڈ مین کے ذریعے انہوں نے پیسے ٹرانسفر کی ہے جس میں پی ایمل این کے رولنگ فیملی مول ہے اور پرائیم نیسر نماز شریف چونکہ اسی کی دہائی سے گورنمنٹ میں ہیں اور انفلینس کرتے ہیں ڈسین میکنگو انہوں نے ایسی طرح کے ڈسین بھی کیے اور باقی ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کے انہوں نے سارا پیسے ٹرانسفر کیا اب کورٹ ان سے یہ پوچھ رہا ہے پی ٹی آئی سے ہمیں ثابت کریں کہ انہوں نے میں کون سے الیگل جو ہے چینلز استعمال کیے وہ پی ٹی آئی اپنے اپنے تین کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو بارے ثبوت کی بات آتی ہے نا وہ پی ایمل این پہ بھی ہے وہ ان کو بتانا ہے جو پرائیم نیسر صاحب نے نیشنل سمبلی میں میں یہ بتا چکے ہیں اور ایڈریس ٹو در نیشن میں یہ کہہ چکے کہ ہاں ہمارے پاس پیسہ تھا ہاں ہمارے والد صاحب نے کاروبار ہاں ہم نے یہ ٹرانسفر کیا پراپٹیز بنائی اور والد صاحب نے سارے کاروبار کیے اب وہاں پہ ایویڈنس پہ کل کوٹ نے بار بار کہا انہوں نے یہ کہا ہمیں پیس یہ آپ یہ ریٹریکس پہ نہیں ہمیں ہمارے سامنے ثبوت لے کے ہیں جو آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ ہمیں ثابت کریں کہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ ٹھیک ہے یہ پی ایم ایل این کے اوپر جو بارے ثبوت جاتا ہے وہاں یہ بھی تو ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے الزام لگا دے حکومت کے اوپر کسی بھی قسم کا اسے بھی تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی جو ہم لوگوں نے پورا ایویڈنس کا پلندہ دیکھا میں نے خود بھی اس کو اگزامن کیا اس کے اندر بہت سارے کامزات ایسے تھے جو کہ کسی کام کے نہیں تو وہ کیا ایسا ایویڈنس یا ایسا الزام لگا کر کوٹ کا وقت نہیں ضائع ہوگا دیکھیں انہی کا تنیید کرنا تو اپوزیشن کا حق ہے لیکن جہاں تک الزام کی بات ہے اور اپوزیشن کی جانب سے اگر اتنا یہ پنامہ کیس کے حوالے سے جو الزامات کا سلسلہ آ رہا ہے مواشیف صاحب اور ان کی فیرمی سے متعلق اس میں اگر دیکھ جائے تو اگر تحریک انصاف نے یا دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے جہاں پر اگر الزام آئیت کیا ہے تو اس وقت تک اپنی انڈسٹینڈنگ کے مطابق انہوں نے شروع میں بھی کچھ متعلقہ دسوئی ذات فراہم کی ہیں اور اب دوبارہ جب کیس دوبارہ نیا بینچ بنیا ہے تو دوبارہ تحریک انصاف کی ٹیم نے لندن سے جا کے کچھ نئے قوائے فاصل کی ہیں دوبارہ پورٹ کے سامنے پریزنٹ کیے گئے ہیں تو جو میکسیمم پروائیڈ کر سکتے ہیں پوزیشن جماعتیں اپنے الزامات یا اپنے موقف سے متعلق جسٹیفائی کرنے کے لئے ثبوت وہ تو عدالت میں پیش کر رہے ہیں کچھ چیزیں جب عدالت کی جانب سے سوالات فریم کیے جا رہے ہیں پہلے بھی ہوئے تھے جب وہ سوالات اٹھائے جائیں گے ان کے جب جواب دیا جائے گا تو اس میں سے بھی کافی ساری چیزیں اسٹیبلش ہوں گی اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا کل کے بعد بھی ایک جی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پنامہ کیس تو نوازیر صاحب اور ان کے فیملی کے لئے مشکلات کا باعث تھا ہی لیکن جب کل ایک خودیابیہ پیپرز ملد کے حوالے سے ایک ایشور سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ شریف فیملی کی حق میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن وہاں پر یہ کل بحث یہ بات بھی زیرے بحث آئی کہ نیب کو اگر نیب نے وہ کیس ہارا تھا تو پریکٹس کے مطابق نیب کو اسے کمپیٹنٹ فورم پر یہ کمپیٹنٹ کوٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تھا تو یہ بھی اب معاملہ اگر دوبارہ چینل جوتا ہے یہ آرگومنٹ تھا کہ آپ نے یہ انفرمیشن ہائیڈ کی ہے تو یہ انفرمیشن ہائیڈ کیوں کی کیونکہ نیب کو کہا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کے بارے میں آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن ہے وہ ہمیں پیش کی جائے تو پی ٹی ای کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیش نہیں کی لہذا نیب چیئرمن کے اگنس ایکشن نہیں ہے چلے وہ بہت سارے اداروں سے پہلے بھی سوال پوچھا گیا جب سپریم کورٹ کی جانب سے تو اداروں نے کسی نے ادارے نے کہہ دیا کہ ہمارا دائرہ کار سے باہر ہے کسی نے کہہ دیا ہمارے پاس اداروں کے پاس اتنے مینز نہیں ہے تو اگر اداروں کے پاس اتنے مینز نہیں ہے دائرہ کار نہیں تو پھر ادارے کس طریقے سے کام کریں گے آگے چلتے اور بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے ایک ایسا صوبہ جس کو پسماندہ ترین صوبہ کہا جاتا ہے جس صوبے کے این ایف سی ای وارڈ کے تحت اس کا فنڈ تو مل جاتا ہے لیکن فنڈ استعمال کدھر ہوتا ہے وہ نہیں سمجھاتی پی سی ون بنتا نہیں ہے اور بہت سارے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں خواہر صاحب کون سا منصوبہ انی کا یہ کہانی آہ گھومتی ہے پانچ سو ملین آہ کا ایک پروجیکٹ ہے پچاس کروڑ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈسٹرک تربت میں وہ ڈیفرنٹ آہ ڈیویلمنٹ سکیم ہے جس میں روڈز بننے ہیں ڈرینیج بننی ہے وہاں پہ کوئی سٹیڈیم ہے اس کی کوئی بانڈی والب بننی تھی اور کوئی وارٹر کی سکیم ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں یہ دو ہزار تیرہ میں جب گورنٹ آتی ہے مالک بلوچ صاحب جو چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر جو آدھی ٹرم انہوں نے ایک ایگریمنٹ کے تحت بلوچ صاحب میں کی تھی یہ آہ تربت سے وہ بلونگ کرتے ہیں وہیں سے ان کے الیکشن وہ جیتے ہوئے اب ایک ڈریکشن پاس ہوتی ہے دو ہزار تیرہ چودہ کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے اس بجٹ کے اندر اس طرح کی کوئی الوکیشن اس طرح کی کوئی سکیم نہیں رکھی جاتی اس کے بعد یہ ڈیسیئن ہوتا ہے کہ جی چونکہ اس بجٹ میں نہیں ہے لیکن چیف منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ پانچ سو ملین کا پروجیکٹ ان کے وہاں پہ ڈسٹرک ڈسٹرک ڈیویلومنٹ تربت ڈیویلومنٹ کے نام سے وہاں پہ کیا جائے ڈریکشن چیف منسٹر صاحب کر سکتے ہیں انہوں نے پاس کر دی پانچ سو ملین ریلیس ہو گیا جو دو چار سوال ہیں اس میں ریلیٹ کرنے کا ریسنٹی کیس چیل رہا ہے مشتاق رئیس سانی صاحب کا مشتاق رئیس سانی صاحب کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے دوہزار چونہ کے اوائل میں یہ ساری جو ریلیزز ہوئی ہیں یہ یہ ہوئی ہیں دوہزار چودہ کے اندر میری اطلاق کے مطابق وہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے آن گرون جو ڈیویلومنٹ سکیم بتائی گئی ہیں جو آن پیپر دکھائی گئی ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی جیب میں گئے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں چونکہ ان کے خلاف یہ تو کیس ثابت ہو گیا نیب کے اندر وہ پلی بارگین میں جا چکے انہوں نے مانا ہے کہ جی ان کے گھر سے چار سو ستر ملین نکلے ہم ہرگیز ریلیٹ نہیں کہہ رہے کہ یہ پانچ سو ملین سارے کا سارا وہ اپنے گھر لے گئے تھے ہم یہ صرف بتانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی آپ نے وہاں پہ گووننس ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اگر آپ پانچ سو ملین اس ایسے ہیوز پروجیکٹ پچاس کروڑ کا چھوڑا پروجیکٹ نہیں ہے اگر آپ کو تھا پتہ تھا کہ ہم نے development کرنی ہے تو اس کو پراپر پی سی ون بنتا آپ اس کو جو آپ کا جو بجٹ ہے پروینشل بجٹ آپ میں اس میں ڈالتے ہیں اس کی allocation ہوتی پراپر اور ساتھ اس کی بہاں پر اس کے بعد پر کاغذی کاربائی ہو جاتی پھر checks and balances آتے ہیں وہی تو وہ ہمارے پروینشل صاحب یہ ڈاکومنٹس دکھائیں میں پورے ڈاکومنٹس آپ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں جو ایکسیگیوشن اس پروجیکٹ کی وہ کمیشنر ہے مکران ان کو کہہ دیا گیا اور ان کو ساری پاورز لے دی گئیں کہ آپ مرضی سے وہاں پہ کنسلٹنٹ ہائر کریں آپ مرضی سے وہاں پہ جو بھی ایجنسیز ایکسیگیوشن ایجنسی ہیں ان کے تو پروجیکٹ کروائیں اور پانچ سو ملین کے اندر سوال مشتاق ریسانی صاحب کے دور میں یہ پیسہ ریلیز ہوا مشتاق ریسانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کس نے اور کیسے کروائی اور کیا آج اس سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ایسے آفسرز کی ایک ایک ریپوٹیشن تھی سوہیل نے پچھلے دن ہمارے پروگرام بتایا پیسہ انہوں نے صرف یہ ایک ڈیٹھ سال دو سال میں نہیں کمائیا پیسے انہوں نے بڑے عرصے سے کمائیا تو یہ کہ ساری انفرمیشن چیف منسٹر کے نالج میں نہیں تھی کیا اس وقت پہ جو چیف سیکٹری موجودہ سیکٹری الیکشن کمیشن ہے بابر یکوپ صاحب کیا ان کے نالج میں نہیں تھی کہ یہ سیکٹری فینانس آئے ہیں اور میری طلاق کے مطابق جب ان کے پوائنٹ میں ہو رہی تو کچھ حلقوں سے اترازات لگے تھے ریٹن ریزرویشن آئی تھی انگیس مشتاق ریسانی صاحب سے ان کو نہ لگایا جائے اب یہ پروجیکٹ ہے آن پیپر ہم دکھا رہے ہیں اس پہ اگر بلوجستان حکومت اس پہ کوئی رسپونٹ کرنا چاہے تھا ہم بالکل ہوں ہم لوگوں کی سکرین پر تھوڑے پہلے ابھی وہ چل بھی رہتے ہیں سارے کے سارے ایویڈنسز لیکن سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ایک ایسے صوبے کے اندر جو پہلے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں ہمیں وہ حقوق نہیں مل رہے ہم لوگوں کو وہ جائز پیسہ یا فنز جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ایسے میں وہیں کے لیڈران یا وہیں کے افسران اور سیاستدان مل کر جو پیسہ دیا بھی جاتے وہ بھی عوام تک نہ پہنچائے تو یہ نائنصافی نہیں ہے فیڈرل جو حکومت ہے اس کو کیس کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے چیکس ان بیلنسز نہیں ہونے چاہیے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہیں کہ دیکھیں بلوجستان کی ضلع پسماند کی نہیں بلکہ تباہی سے دو چار ہیں اور ایسے حالات کے اندر جب مسلم لگ نون کی جب مرکز میں اقدادار سنبھالا جب وہاں پر انہیں نے حکومت بنانے کی کوشش کی اس وقت سب سے بڑا یہ تھا کہ نہ صرف بلوجستان کے حالات کو بہتر کرنے بلکہ وہاں پر جو کرپشن ہے اور بلوجستان کے اضلاح جو پسماندگی اور تباہی سے دو چار ہیں ان کی اپلیفٹمنٹ ہم ان کو کریں گے لوگوں کو امپاور کریں گے سہولیات بہتر کریں گے لیکن ہم نے دیکھا ڈاکٹر عبدالن مالک صاحب جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا وہ ایک فورن کوالیفائیڈ بھی ہیں ان کی ریپو بہت اچھی ہے سب ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر آپ نے دیکھی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کسی بھی کام کی وہاں وہ درست نہیں کرتے آپ پی سی ون کے بغیر پچاس کروڑ پہ منظور کر کے ریلیز کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ جو ایک صبح کا ایک آفیسر ہے وہاں بیٹھ کے کتنا بڑا کھیل کھیل رہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو اس طریقے سے جب یہ آپ کی انٹینشن شو کرتے ہیں کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں پھر نمبر ایک نمبر دو جب آپ ان ایسے منصوبوں کے لیے جہاں سے اپنے پیسہ بنانے آپ یہ کر سکتے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا تھا پولیس ٹریننگ اکیڈمی کا جو واقع پیش آئے تھا اس کی بانڈری وال کے بارے میں آئی جی صاحب بار بار کہتے رہے تھے اناؤنسمنٹ ہوتی رہی کیا اس کی بانڈری وال کی تعمیر کے لیے اس کے لیے بغیر پی سی ون کے پیسے پی سی ون کے پیسے کیوں جاری نہیں ہو سکتے تھے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ سارے کام سرکاری فائلوں کے نظر ہو جاتے ہیں جہاں پہ پبلی کا یا عوام کے تحفظ کی بات ہے وہاں پہ اگر آپ نے کرنا ہو تو وہاں پہ آپ کو رولز اور پروسیجرز آپ کے آڑے آ جاتے ہیں تو اگر اس کے پی سی ون بھی نہ بنتا اس کے بھی فانڈز ریلیز ہو جانا تو کیا آپ لگتے جس طرح آپ خبر بتا رہے ہیں آپ کے وہیں آن گراؤنڈ چیز نہیں ہے پیپر کے اندر تمام فانڈز ریلیز کر دیئے گئے فانڈز ریلیز ہونے کے بعد دیولپمنٹ ہو گئی آن گراؤنڈ دیولپمنٹ نہیں ہے تو اگر ہمارے وہاں سیکیورٹی پولیس ٹریننگ کے وہاں بھی فانڈز ریلیز ہو جاتے تو کونسی دیولپمنٹ ہو جاتی ڈنڈا پکڑا کے آپ نے گارڈ کو کھڑا کیا سٹوری یہ کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو بلوچستان کیا ہے اس کی نظر میں لانے کا مقصد ہے ایف آئی اے کی نظر میں لانے کا مقصد ہے نیب جو ہر روز ہمیں جو نیب 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 کلوز کر دی یہی اس کی وجہات ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں اور آپ فرما رہے تھے کچھ دن پہلے ہی کہ تین عرب کا معاملہ نہیں ہے اصل میں یہ معاملہ بہت لمبا ہے بہت لمبا ہے اور یہ سب ثبوتوں کا منظریاں پر آنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا چونکہ مشتہق رہیس آنے سامنے صرف ایک سال کے اندر یہ کام نہیں کیا تھا یہ لمبا ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کے علاوہ ڈاکٹر عبدال مالک اور باقی جو بلوچستان کو پلٹیکل ایلیٹ ہے معاملات کس معاملہ ہے کھورا وہاں تک ضرور جاتے ہیں کسی لیول پہ اگر ڈاکٹر مالک صاحب سے تحقیق ہوئی ہم امید کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے ان کو آن آن ریکڈ آنا چاہیے بتانا چاہیے ڈاکٹر مالک کے بارے میں بڑی اچھی چیزیں بلوچستان کے حالات بہتر ہوئے اس کے بعد یہ سوالات اٹھنا بڑی حیرانت انہی کا دیکھیں یہ تو آپ چیز سامنے آگئے کہ مشتاق رہی سانی کہیں آسمان میں بیٹھ کے نہیں گورنمنٹ کر رہے تھے یا کہیں کوئی کوئی تھن ایئر سے پیدا نہیں ہو گئے تھے زمین سے نہیں ہو گئے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور چیز منسٹر صاحب کے اپنے ہاتھوں کے سگنیچر سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی فائل موو ہوئی تھی ان کے آفس تک گئی تھی انہوں نے اس فائل کو دیکھا تھا یعنی وہ گوڈ فیس کے پیچھے کوئی اور چہرہ بھی تھا اور وہ گوڈ فیس جو ڈاکٹر مالک صاحب کا ہم لوگ انہیں ہمیشہ یہ سنا تھا کہ ڈاکٹر مالک صاحب بڑی ترقی کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر بڑی بہتری آئی حالات بہتر ہوئے لیکن اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی آ کر اس کے بارے میں ایکسپینیشن دینی چاہیے کہ کیا ان کی انولمنٹ تھی یا نہیں تھی تاکہ نام کلیئر کریں یا پھر تمام چیزیں جو ہیں تمام حقائق سامنے آ سکے لیکن حقائق ایک جگہ سامنے نہیں آتے اور وہ ہے سیاست ایک جگہ پر سیاست میں ایک چہرہ دکھایا جاتے ہیں دوسری جگہ پر دوسرا چہرہ دکھایا جاتے ہیں اور اب خیبر پختون خواہ میں سی پیک کے معاملے پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے وفاق میں ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے دو جماعتوں کا سوبے میں ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے کون سی دو جماعتیں خلاص ہیں انیکہ ابھی چھٹی کارڈینیشن کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے سی پیک کی بیجنگ میں وہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختون خواہ پرمیس ہڈرک سب گئے تھے وہاں پہ وہاں سے باپس آئے تو انہوں نے بڑے خوش تھے کہ چھ سات پروجیکٹ لے کے آیا اور بڑی خبریں بھی چھپی تھی کہ یہ ہم سی پیک میں ہماری بڑی کامیابی ہے کل وہاں سے بیان ہوتا ہے امیر ہوتی صاحب کا جو فارمر چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سوبے کے لیے کچھ نہیں لے کے آئے اس سے پہلے جی یو آئی ایف مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے ایشیو پہ کے اوپر ہٹک صاحب پاکستان طریقہ انسات کہ وہ سوبے کو بیڑا کر رہے ہیں سوبے کا بالکل کچھ خیال نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف اگر دیکھیں یہی جی یو آئی ایف اور یہی جو ای این پی ہیں ولی خان صاحب وہ یہاں پہ ان کو پرائیمیسر صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھیں ایک دفعہ مجھے بتا ہے خان صاحب نے این پی کے لیڈر انہیں کہا جی اگر پرائیمیسر نواز شریف کا اگر کسی کو ریزیگنیشن جائیے ان کو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا جی ای ایف کے لیڈر مولانا فضل الرحمن آئی دن آپ ان کو سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہودی لابی امران ہاں یہ ہمارے ملک کی سیولیزیشن کو تباہ کر رہے ہیں چھوٹا سا سوال ہے سی پیک فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے سی پیک کی جو ساری کی ساری جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ پلاننگ کمیشن کر رہے ہیں پلاننگ کمیشن میں ایسان اقبال سا بیٹھے ہیں سی پیک کے اوپر جتنی بھی ایگزیگیشن ہونی ہے اس کی ساری کی ساری رسپونسیبیلی ہماری وفاقی حکومت چیک ہے ایسان اقبال اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہاں صوبے ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ہائی لیٹ کی ہے کہ صوبے اپنی ریزیرویشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹس دیں یہ پروجیکٹس دیں تو مجھے یہ اے این پی کا اور جے یو آئی ایف کا جے یو آئی ایف کا جو کرٹیسزم ہے آن پی ٹی آئی کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں مجھے اس چیز کے سمجھ نہیں آئی رات کو بات ہوئی کچھ لوگوں سے یہ کر کے آ رہے ہیں وہی ہے سیاست بیسیکلی وہی سیاست ہے کیونکہ خیبر پکتونہا کے اندر پی ٹی آئی ایک طرف ہے جے یو آئی ایف اور اے این پی ایک طرف ہے الیکشن آنے والے ہیں اب وہ لوگوں کو جو ایک منجن بیج رہے ہیں کہ یہ بالکل صبح کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم تھوڑی سی جو ہیں نا فیکٹس وہ سامنے مولانا فضل و رحمان لوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں پرنیشل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے ہاں رول یہ ضرور ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں افیکٹ دینا جو نہ دینا وہ فیڈل گورنمنٹ پرس اور اسی مانگنے کی وجہ سے پرویز خٹک صاحب کو اس بار چائنا لے کر جائے گیا پہلے چائنا بھی نہیں جاتے رہے وہ پہلے بلکل صحیح وزیراعالہ پنجاب صاحب جاتے رہے لیکن ایک جگہ مولانا فضل و رحمان صاحب کی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم صاحب سے اگر ان کو ڈیمان کرنا ہے تو پرویز خٹک صاحب سے ڈیمان کرنے کی وجہ ان ملاقاتوں میں وزیراعظم صاحب سے کیوں نہیں ڈیمان سکتے ہیں انیقہ یہ بہت سمپل ہے اس بات کو مولانا فضل و رحمان صاحب کو بھی پتا ہے لیکن بدکسنتی سے جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں سب جائز ہے ابھی گھومن صاحب نے کہا کہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق قومیں اور معاشرے وقت گزرنے کے سا ساتھ اپنی اصلاحات اور اپنے اندر امپورمنٹ بھی لے گیا تھے اپنے ہماری سیاست کے اندر بھی کچھ اقدار کے اندر ویلیوز کو بہتر کو ہونی چاہیے سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے آپ سیاست کیجئے دوسرے معاملات کے پر آپ سیاست کیجئے جہاں تحریک انصاف خیبر پختون خاک کے اندر ڈیلیور نہیں کر رہی آپ گورننس کے باغ پر بات کریں لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کریں سی پیک کا پروجیکٹ ای 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 پی کو بھی پتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی پتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جہاں پہ دیرے سمیل خان میں جہاں پہ ان کے اپنی زمینے تھی جہاں پہ ان کے اپنی علاقے تھے پرائم میسٹر کو وہاں پر لے کے گئے ہیں اپنی روٹ بھی انہوں نے چینج کروایا ہے اپنی خیبر پختون خاک کے اندر پرائم میسٹر صاحب کے روٹ کی بات کریں یہاں تو سہلاب کی روٹ کی بات بھی ہوا کرتی آپ کو بھی پتا ہے اپنے گاؤں بچانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ کروا سکتے ہیں تو آپ سی پیک اگر اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ آپ سنجیدہ مخلص ہیں تو آپ میران بنواشیر صاحب صاحب معاملہ اٹھائیں کہ یہاں پر یہ سکیم ہونی چاہیے یہاں پر یہ ایک اور سکیم ہونی چاہیے یہاں پر یہ روٹ بننا چاہیے تو تحریک انصاف کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ این پی بہتر کردار ادا کر سکتے اگر آپ مزید ڈلیور کرانا چاہتے ہیں آج کل مولانا صاحب جو اٹھا رہے ہیں ایشو پرائم میریسٹ صاحب کے ساتھ ایک دو ملاقات ہیں کیونکہ آج کل کیابنٹ ڈیوین کے ایک سپنشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک دو پوزیشن مانگ رہے ہیں کہ جی خدا رہا ہمارا بھی ایک دو جو سیٹیں رکھیے گا ہے جو ابھی اپنے ایک سپنشن کرنی ہیں تو یہ تو ایشو پر اٹھاتے رہتے ہیں ملاقات میں لیکن وہ جو ہے نا وہ آپ بلکل بات پھرے ہیں مجھے در رہے خاور صاحب کہ یہ کالا باغ ڈیم نہ بن جائے سی پیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور کالا باغ پاکستان کی اکانومی کے لیے انہیں امپورٹن تھا لیکن اس پہ سیاست ہوئی کیا ہوا یہ کالا باغ ڈیم تو نہیں ونایا انیگا یہ یہ جو چھٹی میٹنگ ہوئی ہے کارڈینیشن کمیٹی کی بیجیں کے اندر یہ بڑی خوش آئین ہے وہاں پہ سارے چیف منیسٹرز گئے انکلودنگ گلگت بلترسطان AJKK وہاں پہ سارے کٹھے ہوئے سب کے جو جو پروجیکٹس ہے کراچی کے اندر سرکلر روڑ تھا اس کا سرکلر ٹرین ٹریک تھا وہ ایک سے انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا دیامیر باشا ڈائم ڈال دیا یہ ابھی پشاور ڈیول کیرجوے جو اپٹر باد کے ساتھ اس کو ڈال دیا وہ پہ فائبر آپٹکس ڈال دیا سارے سوموں کے مین سٹیز کا جو ہے سارے کے سارا اگزیکٹلی وہ تو ساری ساری ان کی ڈیمانس ہی وہ مان لی گئی ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سب کے کٹھے بڑے ہسی ہسی ہشی انہیں تصویریں بھی کھچوائیں وہ تو ایک خوشائن بات ہے اگزیکٹلی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سیلف سینٹرڈ پالٹریشن سیلف سینٹرڈ جو پارٹیز ہوتی ہیں اب ان کو بھی سیاست کرنی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سن دوزار سے آنورد ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں جنرم شرف کے فیورٹ تھے زرداری صاحب کے فیورٹ تھے آج کا نواز شریف صاحب کے فیورٹ ہیں ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ ایسی سیاست کی جائے کہ دوزار سارہ کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی جو نیا سیٹرپ آئے گا اس میں بھی وہ فیورٹ ہیں وہ اس معاملے میں بڑے زبردست ان کا بڑی ٹارگیٹڈ اپروچ کرتے ہیں میں بیٹ کی طرف جاؤں گی اور یہ ٹارگیٹڈ اپروچ جو ہے اگر اپنے چھوپے کی ترقی کے بارے میں ہوتی تو وہ ہمیشہ الیکٹ ہوتے آپ کو یہ بھی پتا ہے عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ ہمیشہ اس جماعت کو ووٹ دے کر سامنے لاتا ہے جس کو اس نے پہلے نہیں آزمایا ہوتا جس نے کوئی کام کیا اور اٹلیسٹ مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب سے اپنے بھائی کے لیے کوئی عہدہ لے سکتے ہیں تو پھر اپنے سوپر کے لیے کوئی بات بھی کی جا سکتی یہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینیو کریں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے اور ایک سکیم آئی سامنے انٹرنشپس کے حوالے سے آئی کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی یوت کو اگر آپ نے انٹرپنیورشپ یا پھر آپ نے ان کو کوئی کام سکھانا ہے تو ان کو انٹرنشپس زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے باہر بھی یہی چلتا ہے لیکن انٹرنشپ سے کچھ سیکھا بھی تو جائے ایک ایسی سکیم سامنے آئی ہے جسے پتہ نہیں سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے پہلے تو سکیم کے بارے میں بتائیں سویل صاحب اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے کیا ملے گی انی کا دیکھیں وزیر آدم جود ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ایک نیشنل انٹرنشپ پروگرام شروع کیا گیا جو روہ مالی سال کے لیے اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں وہ تقریباً آٹھ ہر روپے ہیں سات ربستی کروڑ اماؤنٹ ہے لیکن ہیران کن طور کے اوپر یہ ملے بڑا سرپرائز تھا جب کل ہم نے سٹوری کو ڈگ آؤٹ کیا دنیا بھر کے اندر اور نہ صرف بلکہ پاکستان میں بھی جب آپ ایک یونیورسٹی سے سولہ سالہ تلیم مکمل کرنے کے بعد آپ باہر آتے ہیں فیلڈ کے اندر اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہے آپ نے جنرینگ میں کوئی ڈگری لیا ہے آپ نے کسی اور فیلڈ کے اندر آپ نے ڈگری حاصل کیا تو انٹرنشپ کا اوبجیکٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ اس جس جو آپ کا کیریئر آپ نے بنانا ہے جو آپ کا پروفیشن بننے جا رہا ہے اس سلیڈیٹیٹ آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہو جائے جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو جوب حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے ریلیمنٹ ایکسپیرینس کی بنیاد کے پر لیکن مسلمی بنون کی حکومن ایک ایسا انوکھا کام کیا ہے جو کہ ملے بڑا سرپائز تھا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کیا ہے کہ ایسے نوجوان جو سونہ سال کی تلیم مکمل کرنے کے بعد اپلائی کریں گے نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے لیے ان کو ارکان قومی اسمبلی ارکان سبائی اسمبلی ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ان کی اسمبلیوں کے عرقین ہیں ہر رکن کو ایک انٹرنیس کو اس کے ساتھ اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ارکان قومی اسمبلی کے لیے تین سو بائیس نوجوانوں کی شورڈ لسٹنگ کی جا چکی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہر ایک نوجوان کو جو یونیورسٹی سے کوالیفکیشن اپنی کمپیٹ کر کے آ چکا ہے بجائے اس کے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں اس کو اپورٹنیٹی پروائید کی جاتے کہ وہ ایکسپیرینس حاصل کرتا اس کو اب اپنی ایم اے ایم پی کے ساتھ اپوائنٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی کیا ٹریننگ ہوگی چیک ہے اس کے ساتھ رہتے ہو جس طرح ہماری آپ کو پتا ہماری سیاست مجھے بتائیے سوہیل صاحب مشارف صاحب کے سامانے میں تو ایک انٹرنشپ کی آفر آئی تھی ایک انٹرنشپ کا پروگرام چلا تھا اس کے اندر ذرا سچویشن ڈیفرنٹ تھی کہ جو ایڈوکیشن ہے اس ریلیونٹ فیلڈ کے ادارے کے اندر جایا جاتا ہے ایک ایم اے ایم پی اے کے ساتھ رہ کر سیاست یا کرپشن کے علاوہ یہ گریجویٹ شخص کو تصیت سکے گا کیا پرسنل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے گریجویٹ کی ہوئے ایک بچے کے نیکہ دیکھئے پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ایک اچھا کام تھا لیکن ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہی شروع ہوا تھا نیچنل انٹرنشپ پروگرام لیکن اس وقت اس پروگرام کی خوبی یہ تھی کہ اگر آپ نے میس کمیونکیشن کی ڈگری حاصل کیا تو آپ باؤنڈ تھے اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں انٹرنشپ آپ نے کرنی ہے چونکہ گورمنٹ پر سٹوڈنٹ کو دس سے بارہ ہزار پہ دس ہزار اس وقت تھا اب بارہ ہزار پہ پے کیا جا رہے اس وقت ڈگری سپیسیفک آپ کو فیلڈ میں اپنے ایکسپینیس حاصل کرنا ہوتا تھا ڈکٹیٹر دور میں ہو لیکن اب جب جمہوری دور میں ہو رہے آپ نے اس کی سپیریٹی چینج کر دی ہے اور اس کے ساتھ اب آپ جب ایک ایم ای ایم پی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہماری سیاست کا کلچر کیا ہے آپ اس کے جس لائک آپ ایک پرسنل سیکٹری ہوں گے ایک سال اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جب آپ ایک ایم پی ایم این اے کے ساتھ کام کریں گے حلقے کے مسائل حل کروائیں گے جو طریقے کار جو مختلف کام ہوتے ہیں میں ان پر وہ نہیں کروں گا جب آپ وہ سیکھیں گے آپ کا کیا ایٹیٹوڈ ڈیویلپ ہوگا اس کے بعد ایک سال بجا فیل میں جائیں گے کئی مشکلات کا سامنا اگر اس کے ساتھ اس مرتبہ ایک اور اس کو ایز ای بزنس بنا دیا گیا پرائیویٹ کمپنیز کو بھی ایک آفر دی گئی ہے آئیں جیگر آپ بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ ایک فارم فیل کریں ہم سے ریجسٹریشن کروائیں اس پروگرام کے لیے اور آپ بتائیں کہ کتنے نوجوانوں کی آپ ٹریننگ کروا سکتے ہیں نیجی کمپنیوں کو گورنمنٹ بارہ ہزار پہ پر سٹوڈنٹ پے کرے گی اب کوئیسٹن یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہی آپ نیجی کمپنیوں کو یہ اپورچنٹی دیں لیکن چیک ان بیلنس کو کوئی نظام نہیں ہے اور یہاں تک کہ یہ یوٹ ٹریننگ پروگرام ہے اس کا ابھی تک اس کا اپنا آفیس نہیں ہے ان کی ٹیم کمپلیٹ نہیں ہے پچھلے ایک سال تک ان کے ایک ڈی جی کے پوائنٹمنٹ تھی نسار صاحب وہ چھے سے آٹھ ماہ تک فائلوں میں چلتا رہا یہ لیگل ہیں یہ کر سکتے نہیں کر سکتے پچھلے سال بھی تقریبا فورٹی پرسنٹ فانڈز لیپس ہو گئے سٹوڈنٹس کو فائدہ نہیں ہو سکا جس سپیرٹ میں اس کو چلنا چاہیے تھا انڈیویجول کے انٹرسٹ کو بیٹھ کے آپ پورے پروگرام کو خراب کر رہے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹریننگ دیں لیکن ان کی مونیٹنگ آپ نہیں کر سکیں گے چیک ان بیلنس نہیں ہوگا حالانکہ یوزلی انٹرنشپ دینے کے لیے بچے کو پے کیا جاتا ہے یا اس شخص کو پے کیا جاتا ہے جو انٹرنشپ کر رہا ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنی کو حکومت کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑیں گے اس لیے میں تو آپ کو تھوڑا سا ایک آرگومنٹ کوئک یہ ہے کہ اگر اس کو تھیوریٹکلی دیکھا جائے ہمارے ملک کو چلانا کنوں نے سیاست دانوں نے چلانا آج یہ سیاست دان چلا رہے ہیں آئندہ والے جو نئی جنریشن آئے گی وہ چلائیں گے کونسپ بڑا نہیں ہے کونسپ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نئے آنی والی جنریشن کو اب یہ سکھائیں گے فرسٹ ان ایکسپیڈینس کہ سیاست کیا ہے پولٹیکس کیا ہے اگر ہمارے ملک کو سیاست دانوں نے چلانا ہے تو پھر ان کو آنے والی قوم کو آنے والی نسلوں کو ان کو سیاست سیکھنی چاہیے اگزیکیوشن میں جو ہے نا اصل مسئلہ آ جاتا ہے اگزیکیوشن میں کہ اگزیکیوشن کیسی ہوگی کیا یہ لوگ کچھ سیکھیں گے ان سے کیا ان کو وہ غلط طریقے سکھائے جائیں گے یا وہ سیاست کی جو اچھی علف بے ہے وہ سکھائے جائے گی اگین اگزیکیوشن میں ساری پرابلم ہوتی ہے اگزیکیوشن اچھی ہو مجھے حرانی اس بات پر ہے کہ یہ جتنے بھی سٹیودنٹس ہوں گے جن کی انٹرنشپ کے بارے میں بات کی جاری ہے یہ گریجویٹ ہوں گے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایم این ایز کے اوپر یا پارلمینٹیرینز کے اوپر گریجویشن کی ایک لگائی گئی تھی شرط وہ شرط ہٹا دی گئی ہے یعنی جس کے انڈر انٹرنشپ کر رہے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کم تعلیم یافتہ ہو لیکن اگر ہم واقعی میں تعلیم یافتہ ہو تو ہم یہ انڈرسٹین کریں گے کہ ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا کاروبار چلے اور سٹیل مل چلے کیونکہ سٹیل مل ڈیفینس کے لیے بھی ضروری ہے سٹیل مل ترقی کے لیے بھی ضروری ہے لیکن ہماری سٹیل مل کی ناؤ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس ناؤ کو بچانے کے لیے پہلے رشیہ سامنے آیا تھا سویل صاحب اب دو ممالک سامنے آئے ہیں کون سے سامنے آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے نیکہ دیکھیں سٹیل مل کے اندر ایک گزشتہ دس سے پندرہ سالوں کے دوران ایک بڑا خوفنات کھیل کھیلا گیا ہے ٹھیک ہے جو میں نے ورکنگ کی ہے اور جو پل داکومنٹس بھی موجود ہیں سٹیل مل جواد تباہی کے دھانے پر پہنچی ہے چار سو پچیس اروپے کے خسارے کا اس کو سامنا ہے دو ہزار آٹھ کے بعد صرف اس سرسے کے اندر جو ایک بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ امپلوئیز بہت زیادہ ہیں خسارے میں چل رہی ہے اس مسئلے کو درست کرنا بہت ضروری ہے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ہے چند کارٹلز کا چند ان گروپس کا جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے تقریباً انیس سو پچانوے چھانوے کے بعد سٹیل میں اس کو کچھ بڑے لیول میں ہوا کہ اگر اس کو یہ چلتی رہی تو کچھ کمپنیاں اور کچھ انویجوالز کے کاروبار نہیں چل پائیں گے یہی وجہ تھی کہ یہ خسارے میں چلنا شروع ہی لیکن مشرف دور کے اندر اس کو یہ اگین پروفٹ میں آئی جنرل جعب ایک کے زمانے ایکزیکٹلی انیس سال پر کا پروفٹ کمائے دو آزار دو سے آٹھ کے درمیان آٹھ سے پہلے لیکن اس کے بعد اگین ہوا کام کیا کہاں کیا جب پروفٹ میں آگیا اب اس کو پروفٹ کرنا تھا جب وہ وقت آیا سپریم کورٹ کی درمیان میں سو موٹو ہوا کام رو گیا لیکن موجودہ حکومت نے آکے دوبارہ اس کی سٹیل ملکی سٹیل اتنی کپیسٹی ہے کہ اگر امپلائیز زیادہ بھی ہیں تو یہ پروفٹ میں چل سکتی ہے لیکن اگر چلے بھی سی اس وقت اس کی جو مشینری ہے تقریباً تباہ ہو چکی ہے پرائیوٹائزیشن اس لیے نہیں ہو رہی چائنیز کمپنیوں نے ایویلویشن کی ہے اس کی پروڈکشن اس وقت ستر پرسنٹ ہونی چاہیتے موجودہ حکومت نے کوئی دس سے پندرہ روپے بھی فکس کیے تھے اس کے لیے جب اس نے اپنے آپ کو بریک ایون پہ آئی خسارے سے نکلنے کے قریب آئی دو آزار چودہ اور پندرہ کے درمیان میں آپ حیران ہوں گے ادشتہ آٹھ دس سال سے جب یہ خسارے میں تھی اس کی گیس بند نہیں کی گئی کیونکہ سٹیم ملک کا جو فرنہ سے وہ چلتا ہے گیس کے اوپر جیسے ہی یہ بریک ایون پہ آئی نادیدہ قوتوں نے یا نادکھائی دینے والے ہاتھ نے گیس بند کروا دی آج تک گیس بند ہے اور اس وقت اس کی جو مشین لی ہے وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ اب چائنیز کمپنی جس سے بیٹ آؤٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اس پہ جس سیل سوال بنتا ہے جو ہمارے جو زبیر صاحب ہے پرائیوٹیزیشن کو لکا افر کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے سپرنگ کورٹ میں بھی سارا دن وہ کیس بھی سنتے ہیں اس کے بعد پریس کانفرنس بھی شام کو پی ایڈے میں کرتے ہیں تو عام راظرین کو یہ بتائیں کہ نادیدہ کوفتیں تو ہو گئیں کیا کسی وقت یہ ہمیں بتایا جائے گا یہ پرائیوٹیزیشن کمیشن کے جب ہی جو چینمن ہے ان کا کیا رول ہے یہ گورنمنٹ مینج کہاں پہ کر رہی ہے ایک پروجیکٹ ہے اگر فرز کرے پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ وہ آپ کو پروفٹ کرے آپ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ہر سال اس میں عربوں کی تعداد میں پیسے ڈالتے جائیں دیکھیں دو چارٹیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی بہت بڑی نائنصافی اور ایک موشیت کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اس سینس کے اندر کہ اس کو کچھ لوگوں نے کچھ کمپنیوں نے مل کے اس کو تباہی کے دہانے تک تہنچایا یہ کیس بہت آویس ہے سپیر پورٹ نے سو موٹ نوٹس لیا نیو اور ایفینے تحقیقات چروع کی تین مینے کے ٹائم تھا آج تک تحقیقات آپ نے دو دفعہ یہ فرمایا کہ کچھ قوتوں نے کچھ کمپنیز نے مل کر اس کو تباہی کے دہانے پر لانے کی کوشش کی یعنی وہ کچھ کمپنیز دیفنیٹلی اسی بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گی کیا اس کے اندر وزیراعظم صاحب یا کوئی ایسے حلقے جو کہ بہت پائر فل حلقے ہو وہ بھی انبول دوسکتے ہیں دیکھئے پاکستان کے اندر سٹیلز کا کاروبار کرنے والے نہ صرف وزیراعظم کا خاندان بھی بہت مشہورہ اور ان کی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ پبلکلی ہی کہہ چکے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں سٹیلز کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کو دن دگنی و را چگنی ترقی کرتے ہیں وہ دبائی جاتے ہیں سٹیل میلز کا رات و رات ترقی کرتی ہے جدہ میرا طرح ترقی کرتی ہے تو کوئیسٹن یہاں پر یہ ہے باقی گروپس کے علاوہ جن کے پاس حکومت ہے جن کے پاس اختیار تھا فار ایزمپل ہم نائنٹی سیوہ نائنٹی ایٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت آپ کا تو بیک گراؤن خاندان کا یہ ہے کہ سٹیل میلز کا کام آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یعنی اس بار آکے حکومت کو اس کو اوپر لے کر جانتا ہے اس بار چھوڑیے نائنٹی سیوہ نائنٹی ایٹ میں کیوں خسارے میں چل رہی تھی نائنٹی نائن میں کیوں خسارے میں چل رہی تھی اس وقت اس کو پروفٹ میں چلنا چاہیتا اختیارات آپ کے پاس تھے پالیسی آپ بنا سکتے تھے اس وقت بھی خسارے میں تھی ڈکٹیٹر کا دور آیا آٹھ سال میں دوبارہ پروفٹ میں آئی اس کے بعد اگین وہ خسارے میں چلیں گی تحقیقات نہیں ہوئی اب اس کا سٹیٹس ہے یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں جو لوگوں کا پلین تھا یہ چار سے چار سو کا جو نقصان ہوئے یہ بیسیکلی نقصان نہیں ہے یہ اماؤنٹ انڈویجول کی پاکٹ میں گئی ہے انڈویجول کی پاکٹ میں گئی ہے لیکن انڈویجول کی پاکٹ میں نہیں جانے چاہیے مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے ان کا بزنس ان کا کاروبار تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے لیکن جب بات آتی ہے نیشنل بزنس کی پاکستان کے قومی اداروں کی تو پھر مہا بزنس نہیں چل سکتا اگر ائر لائن پکڑا دی جائے پرائیوٹ اداروں کو وہ چل پڑتی ہے پی آئی اے کا حال دیکھ لیجے سٹیل میل کا حال دیکھ لیجے اور دوسری طرف ہمارے جو عالی اقتدار کے اندر لوگ ہیں ان کے کاروباروں کا حال دیکھ لیجے لیکن کم ہوگا جب اداروں کو اجازت دی جائے گی سندھ کے ادارے یعنی پولیس کا ایک ایسا ادارہ انتہائی اہمیت کا حامل ہم نے اپنے شو میں بات کی تھی ایڈی خواجہ صاحب واپس تو آگئے چارج بھی سنبھال لیا جبری رخصت سے ان کو واپس بھی لے لیا گیا شاید کوئی اور ان کے پاس جارہ نہیں تھا سندھ حکومت کے پاس لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایڈی خواجہ صاحب کو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں لی جائے گی نہ تو ٹرانسفر کرنے کی نہ پوسٹنگ کرنے کا اختیار ایڈی خواجہ صاحب کو دیا جا رہا ہے جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب ایڈی خواجہ صاحب آئیں گے اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ دوسری سٹوری کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے نیشنل ٹیرف کمیشن کو جو پرنٹنگ کی ہے اور پرنٹنگ کے لیے سیاہی چاہیے سیاہی جو ہے ہمارے یہاں بننی چاہیے لیکن ہوتی ہی امپورٹ ہے لیکن سوہیل صاحب امپورٹ ہونے کی سیاہی کے اوپر بھی کیا بڑا ہے ٹیکس بڑا ہے کیا بڑا ہے نیکہ بہت حیران کن اور فکر کی بات ہے کہ وہ ملک جس کے اندر پہلے ہی لیے ٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور جہاں پہ ہم پڑا لکھا پنجاب کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے غربت اور پسماندگی کی دو چار لوگوں کو تلیم کے یکسہ مواقع فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں اس موقع کے اوپر جس سے ہی کے ذریعے پاکستان کے اندر پینسٹ پرسنٹ پرنٹنگ ہوتی ہے پینسٹ پرسنٹ پرنٹنگ امپورٹڈ ان کے ذریعے ہوتی ہے اس کے اوپر پہلے ہی باون فیصد ٹیکس آئیڈ ہے ہمارے پروگرام کو نوٹفکیشن مصول ہوا ہے نیشنل ٹیریف کمیشن کی جانب سے اس کے اندر اگین چار ماہ کے لیے ایک پرویجنل ریلیجمنٹ ہے لیکن چار ماہ کے لیے امپورٹڈ ان کے اوپر جو انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہے وہ دس سے انیس فیصد بڑھا دی گئی ہے ممار صاحب میلی یہ انبلیویبل تھا جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس وقت بھی یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ چیز جس کی وجہ سے درسی کتب اور دیگر سکولوں کالج اور جو انیورسٹی میں استعمال ونی بکس کا ریٹ بڑھ جانا ہے اچانک اس کے اوپر جب نیشنل ٹیریف کمیشن کے لوگ ڈیوٹی امپوز کر رہے تھے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ قومی خزانے میں تو کچھ پیسہ آ جائے گا لیکن ہم ظلم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے بھی پنجاب اور سندھ کی کتابیں جب بھی آنی ہوتی ہیں تو اس ٹائم کا کاملوم ہوتا ہے حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آخری سال ایلیکشن ایئر ہے خزانے میں پیسے نہیں ہیں پروجیکٹس آپ کو بہت بہت کرنے ہیں لہٰذا جہاں جہاں پہ ان کو سمجھ آئے گی ٹیکسز لگانے کی چاہے انڈیریکٹ ٹیکسز لگانے کی سرچاز لگانے وہ آپ کریں گے انڈیریکٹ ٹیکسز بھی آپ ہی دیکھا ریسنٹ ایک خبر چال رہی تھی یہ جو ہمارے ملک کے اندر کمپنیز پرائیوٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کو کہا کہ ہمارے آنے والے گورنمنٹ کو آپ دو تین سال کا ایڈوانس ٹیکس دے دیں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے لیکن کمی بیک تو یور سٹوڑی سوہیل اب ایشو یہ ہے کہ اگر عام ناظرین کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ ایک کتاب جو پہلے آپ کو دس روپے کی مل رہی تھی اس کی پرائیس میں انیس فیصد اضافہ ہو جائے گا یہ یہی مقصد ہے نا ملکہ ایک اوورال اگر امپیکٹ دیکھیں یعنی دس روپے کی کتاب کے اندر تقریباً دو روپے کا ایڈاپ تو وہ تو یہ ایک ایسا ملک جہاں پہ جس کی لٹریسی ریٹ آلیڈی ساتھ سے فیصد سے کام ہے ایسا ملک جہاں پہ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی وہاں آپ کے اڑائی کروڈ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں ایسا ملک جہاں پہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کم قیمت میں آپ کو کتابیں چاہیے اسٹریشنری چاہیے ساتھ دار صاحب کو سمجھانے کی زیادہ خود خودا کا حوف کریں بڑی بڑی کمپنیوں پہ ٹیکسز لگا لیں بڑے بڑے جو محلات والے ہیں ان پہ ٹیکسز لگا لیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ان پہ ٹیکسز لگا لیں یہ کام کیا ہے غریب امیر تو باہر اپنے بچے کو پڑھا لیں ہم نے کب کل بھی ذکر کیا تھا وہ اکسورٹ چلے جائیں گے ہورڈ چلے جائیں گے یہ جو اس ملک کے غریب لوگ ہیں جو پچاس فیصد سے زیادہ عبادی آ پہ سدہ غربت سے نیچے رہ رہی ہے یہ تو امپورٹ ہونے والی انک ہے یہ امپورٹ والی انک ہے مجھے کوکلی بتائیے گا کہ امپورٹ کرنے کی مطلب حالات یہ آگئے انہی سیاہی بھی امپورٹ کرنے کی ضرور پڑے گئے یہ پاکستان میں نہیں بن سکتے لیکن دیکھئے ایک گلوبلائزیشن جہاں ہم رہتے ہیں ہر شخص ایک اچھی سی کمپیٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ کے در ہر شخص میاری چیزیں چاہتا ہے جب میار کے ہم بات کرتے ہیں تو جو امپورٹڈ انک ہے جو اوپن سیکٹر ہے گورنمنٹ نے کسی کو اسکیوز تو نہیں کیا کہ آپ اچھی چھپائی والی کتاب آپ نہیں خرید سکتے یا آپ نہ خریدیں بسکلی جو لوکل انک ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے اچھی چھپائی کے لیے اچھی کالٹی کے لیے انک امپورٹ کی جاتی ہے جب آپ انک امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ریزارٹ بھی اسی طریقے سے ملتے ہیں لیکن کوئسٹن یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز پر ٹیکس لگا دیا آپ نے کہا دی یہ امپورٹرز پر امپورٹ کیا گیا لیکن جو آسان فہم جو چیز ہے سمجھانے کی کوئی بھی چیز ہو جب آپ اس کی امپورٹ سٹیک پر ڈیوٹی لگائیں کوئی ٹیکس لگائیں سرچارج لگائیں الٹیمیٹلی وہ سارف تک جاتا ہے لیکن افسوس یہ ہے ٹیکس لگتا ہے تو فوراں سارف تک جاتا ہے لیکن جب چیزیں سستی ہوتی ہیں پیٹرولیم سستی ہوتی ہیں وہ سارف تک نہیں جاتی اس کے لیے وزیراعظم صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جی سوبوں کو ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سستا کریں اشیاء خورنوش کو سستا کریں لیکن وہ نہیں ہوتا مہنگائی فوراں جاتی ہے لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ عوام پہ تشدد کیا جا رہا ہے ظلم دھایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے نہیں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے دوہزار پندرہ کے کمپیرزن میں دوہزار سولہ کی سطح بڑی ہے بلوچستان میں اور پنجاب میں ان واقعات سے بیتھ کی ریشو بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسے میں خواہر صاحب وہ تیبہ والا کیس جس کا نام بعد میں سنہ بتایا گیا جس کے بارے میں سوو موٹو لیا چینچسس نے یہ بتائیں کہ ایسے کیسز ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہماری کونسٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے 28 تک بھی لکھا گیا کدھر ہے کونسٹیوشن کی پروٹیکشن کدھر ہے قانون کی بلوچستان اور پنجاب کے اندر جو تشدد کی وجہ سے امواد کا ریشو ہے وہ بڑا ہے اور اس میں دو چار فیکٹرز وہ ایکسپرین کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح جب سے بھی افغانستان کے ساتھ ہمارے پروبلم چل رہے ہیں تو وہاں کی انٹیلیجنس اجنسیز اور را کے ساتھ ملکے انڈی ایس را بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی واقعات تو اس کی وجہ سے تشہدر ریڈ کی وجہ سے وہ جو امواد کا سلسلہ بڑا ہے آپ جس سوال کی طرف آ رہی ہیں یہ جو طیبہ والا کیس یہ اوورال سوسائٹی کا ایک روجان ہے بڑا بڑی ایک بلوچستان بہت ایکسی اس ملک کے لیے بڑی آپ کہہ لیں کہ بڑی بری بات اسے اسے بڑی بیانک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ہے انڈر ایج ہے پہلے اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے کام کرنے کے لیے اس کے بعد اس کے بات ساری سٹوریز ہیں لیکن کل سے جو اس پہ ساری میڈیا چل رہا ہے سپریم کورٹ نے سیف جسٹ صاحب نے اپنے پہلے دن میں جو دو سو موٹو ایکشن لیوں میں سے ایک یہ بھی ہے انہوں نے رپورٹ مانگ لیا ہے چوبیس گنڈے کے اندر بتایا جائے کہ اصل ایشو کیا ہوا ایک سٹوری یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ بچی کفالت کیے لیے ان کے پیرنٹس نے اپنی مرضی سے ان کے گھر میں رکھی ہوئی تھی وہ سیڈیوں سے گری اس کو چوٹیں لگی اور وہ جج جو صاحب ہیں وہ یہاں پہ اچھے ڈسین کر رہے ہیں یہاں پہ جو ریال سٹیٹ مافیا ان کے اگینسٹ ان نے کوئی ججمنٹ پاس کیا وہ اس کے اگینسٹ وہ سارا یہ کیس استعمال کریں دوسری سائٹ کی سٹوری ہے یہ ہے کہ ہاں نہیں وہ وہاں پہ تھی اس انڈریئی تھی اس کے گھر کے اندر اس کے ظلم ہو رہا تھا جو مینج ہوا کل جو خبریں آئیں وہ سب نے دیکھا وہ کورٹ کے اندر جو لور کورٹ کے اندر ایک ڈسین آگیا اسلامت ہائی کورٹ نے اس کو ٹکپ کیا وہاں پہ یہ فیصلہ آگیا پیرنٹس نے کہا جہاں ماف کرتے ہیں ہم نے خود کفالت میں دیا ہوا تھا تو ہم کسی طرح ایشو نہیں ہیں ہم کچھ دنوں سے پلی بارگین کی بات کر رہے ہیں جو فنینشل کرائم کے اندر لوگ انوال ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک بڑا ٹرینڈ ہے بڑے بڑے کیسی جس سے پہلے بھی رپورٹ جب بہت سر کوئی شخص کو ظلم زیادتی کرتا ہے اور اگر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اگر غریب ہے کچھ دنوں بعد ایک صلح نامہ سامنے آ جاتا ہے اس محاملے بھی ویاسے ہوا تمام طرح حقائق کی باوجود کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا پاٹ آف ایسا 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 ایک اجیب بھی بارگین ہے لیکن میں سوہیل صاحب آپ سے میں اس پہ کومنٹ کروں گا لیکن اب چونکہ اندر یہ جورس دیکشن سپریم کورٹ میں کیس جا چکا ہے انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے اب ایشو یہی ہے کہ جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے وہ چاہے لور کورٹ سے ہو ہائی کورٹ سے ہو فیصلہ جو آپ نے بات کیا کہ ہمارے جو ایک کنیشن تھی کہ ہمارے جو لاؤ میکرز ہونے وہ گریجویٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر کیس گیا سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ جو ایک بیسیک ہیومن رائٹس کے اگینس ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ قانون اسمبلی کا حصہ بن سکتا ہے اور ایک انپر نہیں بن سکتا سپریم کورٹ نے ڈسین دیا ہم اس کو ہمیں ماننا پڑے گا یہ بھی کورٹ کے اندر وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کے بہائنڈ ڈسین کیا وامل تھے وہ کیا فیکٹر اس کے لئے سے ابھی تو ایک شخص کو الزام لگانا وہ بھی میں بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک یا غلط کون ہے وہ جاج غلط ہے یا وہ دوسرے لوگ جو اس کیس کو ابھی تو یہ بھی شور نہیں ہو رہا کہ والدین واقع میں والدین ہے یا نہیں ڈی اینے کی بات نہیں ہوں لی جی صاحب ابھی ڈی اینے ٹیسٹ کی بات سامنے آگئے یعنی کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی بھی جس کے اوپر تشدد دو رہا ہو اس کا والد یا والدہ بن کر کچھ بھی بول سکتا ہے آپ ان کے حلف نامے کو اٹھا کے دیکھنے اتنا تضاد پایا جاتا ہے تو یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی بچی کوئی جا رہی ہے کسی کے گھر جا رہی ہے کام کرنے جا رہی ہے اس کے والدین کا کوئی پروپر اگریمنٹ کوئی کانٹریکٹ ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ اس ٹائپ کی اگریمنٹ ضرور ہونے چیز لیکن نہیں ہی ہوگے اس لیے کہ پاکستان کے اندر چائرڈ لیبرل قوانین کے تحت اس ایج کے بچے گھروں میں کام نہیں کر سکتے اور ہیران کنکہ طور کے اوپر نوولی ہم دیکھیں جو چائرڈ لیبرل کے کیسز ہوتے ہیں اور کورٹس میں جاتے بھی ہیں تو یہ جب یہ بات سامنے آئی عموماً ہمارے معوشے کے اندر ایک پریکٹس ہے لیکن ایک جج کے گھر کے اندر جو خود قانون کا رخوالہ ہوتا ہے جو خود انصاف معہیہ کرتا ہے ان کو اپنے گھر کے اندر بھی نظر رکھنی چاہیے تھی کیا ان کے گھر کے اندر چائرڈ لیبرل تو نہیں ہو رہی تو ایگریمنٹ ایسے سٹویشن میں کوئی نہیں کرے گا جب انہیں پتا ہے کہ چائرڈ لیبرل کے زمرے میں آتا ہے لیکن دوسری جانب جب تک ایسے کیسز کے اندر آپ کو مثال قائم نہیں کریں گے ہر جگہ پہ آپ ظلم ہونے کے معاملے کے اندر بھی پلی بارگین کریں گے صلاح نام ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا تو یہ پریکٹس معاشرے میں جاری رہے گی معاشرے کے اندر ایسا رجحان وہ ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک آدھ اگزیمپل سیٹ کرنی پڑے گی اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ٹھیک ہے چلیے اس سے میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسا ہاتھی دان جو تیتیس لاک سال پرانا ہے وہ ڈسکاور کر لیا ہے اور یہ ایک اٹلیسٹ ہم لوگوں کو یہ سمجھ آگئی کہ جہاں ریسرچ ڈیویلپمنٹ پہ ہم سوال اٹھاتے رہتے ہیں خابر صاحب کچھ کام ہو رہا ہے ہماری انیورسٹیز میں نہیں ریسرچ کے حوالے سے تو ہمیشہ سے ہمارے دیکھیں ہم نے نیکلر پاورڈ ہیں تو نیکلر پاورڈ اسی ایسے تو نہیں بن گئے کہ آپ نے کچھ بیٹھ کے کوئی بند کامرے میں آپ نے کوئی کام کیا لیکن سیاہی ہم امپورٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں وہ سیاہی والی جو بات کی رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو کیمیکل کا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر کسی آدمت پوری دنیا ہم ہمارے سے جو ایکسپورٹ کا سوچ سواری جو ہے کھیلوں کا سامان مگاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بنانی سکتی ہمارے پاس اس کی ایک سپیشلائزیشن ہے پوری دنیا سے اگرکلچر میں تو ہم کامیاب ہیں ہم یہاں سے جاتے ہیں بیٹس بن کے جاتے ہیں اور اس میں کوئی سائنس انوال نہیں ہوتی کوئی سیٹن ایریاز کے اندر کوئی سپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ سکتا ہے کہیں پہ کوئی سیاہی بہت اچھی بنتی ہو ایک ڈیفرینٹ بات ہے اگر آر این ڈی جاری رہی فنڈ بکھتے سوہو ہوتے رہے تو وہ امپوسیبل نہیں ہے کہ ہم ایک چیز بھی امپورٹ کرنے لگ گئے وہ سامنے وہاں نے سوری بھی کی تھی اچھا بیکٹو دیس کہ یہ ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ ہمیشہ سے اچھی ہوتی آرہی ہے لیکن اس کا یہ جو کنیکشن بیٹوین پولیسی میکن کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پیرنٹ اچھے قسم کے فارمولے بھی مل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اس سوری کے حوالے سے یہ جو سامنے یہ چیز آئی ہے تیدیس لگرمت کہ ہمارا یہ سیولیزیشن یہ جو ریجن ہے ہمارا گجرات میں یہ سارا یہ چیز فائن انڈس سیولیزیشن جو ہے دنیا کی پرانی تری سیولیزیشن میں سے چلیے چلیے لاسٹ سٹوری وہ یہ کہ مہندر سنگھ دھونی نے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے کوئی کومنٹ چاہوں گی سوہین صاحب اس کے اوپر اور پھر خواہ ساکھ دیکھیں ان کا یہ دام انتہائی قابل استائش ہے اور سپیشلی دھونی نے تو یہاں پہ ایشیے کی بات کی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو آسٹریلیا کی جو بہت ٹیلنٹی اور بہت آؤٹ کلاس پرفارم کرنے والے تھے جو اپنی پیک پی ہوتے نا انہوں نے ہمیشہ اس جگہ پر آگے کرکٹ چھوڑا ہے ایڈام گل کریسٹ ہوں سٹیو آہو یا باقی لوگوں اچھی اچھی اگزمپل سٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمار لیے بھی ایک لیسن ہے جب آپ اچھے پرفارم ہے نیچے دوسرے اچھے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے آپ اس جگہ پر ٹیلنٹ ریٹائرمنٹ لینی شاہد آفریزی صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ کیا ہمیں یاد ہے خوک کومنٹ اس سے الیدہ تو انہوں نے کرکٹ ایز گیم کو بلکہ ریفشنل نیچے کیا پوری دنیا کے اندر تو اچھا اچھا ختم ہے اور ہمارے ہاں یس یور رائیٹ کے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب تک دکتا نہ دیا جائے آفریزی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اندر جاوید میاد داد اور آفریزی صاحب کا موسیقی